نہ خطرناک آپریشن ہے آپ کو یقین ہے کہ کامیاب ہو جائے گا اللہ نے ٹھیک کرتا دنیا نے تو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا محروز ہسپٹل میں تو ایڈمٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں اس کے گھر والوں کو امید ہی نہیں انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا اور محروز کو وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے فاخرہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہوگا اور اینی سے کی گئی ہمدردی بھی انہیں زہر لگ رہی ہوگی انہیں لگتا ہے کہ ان کا غم سب سے زیادہ بڑا ہے محروز جب اپنی ماں اور اینی سے معافی مانگے گا تو یہ بات بھی فاخرہ بیگم کو پسند نہیں آنے والی بھلا اینی چار دن کی آئی ہوئی لڑگی اور محروز کو اس کا اتنا خیال ہے کہ اپنی ماں کے برابر لاکر کھڑا کر دیا یہ بات وہ کبھی نہیں بھولے گی دوسری طرح فاخرہ کی نند کو یہی فکر کھائے جاری ہے کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کی شادی فاخرہ کے کسی نہ کسی بیٹے سے کر دے اب ان کی بیٹی کی انوکھی فرمائش سن کر وہ خود بھی حیران رہ جائیں گی جو کہ افان سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوگی اگر ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہونے والی نہیں بلکہ محروز کے چلے جانے کے بعد افان اینی کے ساتھ شادی کرے گا وہ اینی کو اس طرح روتاب لگتا ہوا نہیں دیکھ پائے گا اسے اینی سے محبت ہو جائے گی اور فاخرہ بیگم بھی یہی چاہیں گی کہ افان اس سے شادی کر لے اور یہاں اینی کی افان کے ساتھ شادی ہونے کے نتیجے میں فاخرہ کی نند کو بھی خوصہ آنے والا ہے جس کی بیٹی کو دو بار ریجیکٹ کیا گیا بھلا وہ اس خاندان سے بدلہ کیسے نہیں لے گی یہاں پر دونوں ماں بیٹی مل کر آگے اینی کے زندگی کو اجیرن کرنے والی ہیں فاخرہ بیگم کے کان بھرنے والی ہیں تاکہ وہ اینی کو گھر سے ہی نکال دے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا فاخرہ اینی کو گھر سے نکال دے گی یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں